موسیقی کپرو میں ہم لوگ آئے تھے رات کو اور یہاں پہ جو کمرہ ہم نے لیا وہ کچھ اس طرز کا تھا زیب بڑا خوش ہے زیب کو رات بہت نید آئی ہے بڑی سکون کی نید سے کہہ رہا ہے جتنا مزہ یہاں پہ کسی اور ہوتل میں نہیں آیا دیکھا 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 کپرو میں اس کے علاوہ ہمیں ہوتل کوئی ملا نہیں ہے شاید ہے یا نہیں ہے ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ہم نے دو چر بندوں سے جب پوچھا دونوں نے یہی کہا کہ یہی ہے کمرے یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ رہائش کے لیے کوئی کمرہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو کمرے کی جو حالت ہے وہ خستہ یہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے آپ کو داستے ہیں تو چار پہیاں بھی یہاں پہ چار پہیاں لگی ہیں بیٹھ بگرہ کوئی نہیں لگا چار پہیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں تو سامان جو ہے وہ بھی نیچے نہیں رکھا فرش پہ چار پہی پہ ساتھ ہی رکھتے ہیں ایک ساتھ پہ میں لیٹ گیا تھا تھلے پہلشے زیب جیا وہ تو چوڑا ہو کے لیٹا ہوا تھا ایک لاتو دل پہ بچھے چار پہیاں کیونکہ چوڑی کافی ہیں تو زیب ہی چوڑا ہو کے لیٹا ہوا تھا تو یہ یہاں پہ چار پہی تھی جس پہ مہرات کو سویا تھا اور میں نے یہاں پہ بستر بھی نہیں کیا بغیر بستر کے سو گیا کیونکہ گرمی کافی تھی آپ نے کافی آ رہی تھی میں نے ڈاڑا دے گی تو میں کافی موڑے دے اتنی نو آگے ہیں رات رو پہ اس وقت ہمیں خپرو کی گلیوں میں گم رہے ہیں اور صبح کے تقریباً سات کا ٹائم ہوئے ہیں کوئی بھی بھی اتنا رش ان گلیوں میں نہیں ہے شام کو جب آئیتے تو کافی رش تھا مگر ابھی نہیں ہے بلکل سنسان گلی ہیں سات کا ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی ہم ابھی ہم جا رہے تھے ایک کام ہے چھوٹا سوس کے لیے دیکھتے ہیں وہاں جا کے کیا ہوتا ہے ٹائم جا وہ تقریباً آٹھ بج چکے ہیں مگر ابھی تک شہر میں کوئی رونک نہیں ہوئی سکول کے جو بچے ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں مگر ان علاقوں میں سکول جائیں وہ بھی تقریباً نو بجے کے قریب سکول جاوے لگتے ہیں یعنی نو بجے سکول سٹارڈ ہوتے ہیں آج سا دکانیں جا وہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں شہر میں ابھی کو تھوڑی ہلچل ہوئی ہے اور لوگ باہر نکلیں ہم ناشتہ کر کے آگئے ہیں اوہ نا نہیں تھی نا بہتا ہے جو سر جا رہاں گے تو رنو راہ نہیں لابدہ ابھی ہم جا رہے ہیں رات کو دیئے سے کپڑے یہاں پہ پریس ہونے کے لیے کچھ دونے کے لیے تو وہ لے کے آئیں گے اور پھر اس کے بعد نکلیں گے زیب پاہ جانا ہے تو یہاں پہ ہم رات کو آئے سے اور یہاں پہ کپڑے دے کے لیے سے دونے کے لیے اور پریس کرنے کے لیے اندیرہ ہو گیا ابھی لائٹ ٹھیک ہو گئی یہ بھئی ہوتے ہیں یہاں پہ ناو آپ کا کوراں شیر زمان کوراں شیر زمان یہاں پہ ہوتے ہیں ہمارا کام ہو گئی ہے شکریہ ابھی لیتے ہیں کپڑے یہاں سے چلتے ہیں چین کرتے ہیں اور اس کے بعد نکلیں گے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں بارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے تو اس وقت ہیں ہم کپڑوں میں کپڑوں کی ایک بہت ہی مشہور سوگات جو ہم آپ لوگ کے ساتھ شیر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آئے ہیں یہاں پہ ام زہور نمکو پوائنٹ تو یہاں کی نمکو بہت ہی مشہور ہے اور ایک عرصہ دراز سے یہ اس کام میں ہیں اور اس علاقے میں بہت ہی فیمس ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نمکو کس طرح تیار کرتے ہیں اور یہ کیسی تیار ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں تو یہ نمکو جو ہے جو ام زہور کے نام سے تیار کی جا رہی ہے تو وہ زہور صاحب جو تھے وہ والد صاحب تھے جو ہمارے والد صاحب تھے ہموں نے تقریباً یہ کام کیا انتقال ہو گیا تقریباً دیس سال ہوئے اس کے بعد یہ کام میں نے سمجھا لیا صحیح آپ کا نام نیاد محمد نیاد محمد صاحب ہیں جو اس کام کو کانٹینیو رکھے ہوئے یعنی کہ ان کا براستی کام ہے اور بہت ہی اچھی پیکچان ہے اس کام کی اس علاقے میں کیونکہ ہمیں کافی دور سے لوگوں نے اس کام کے بارے میں بتایا تھا اور ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح تیار کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو یہ مٹیریل جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے جس سے اس نمکو کو تیار کیا جاتا ہے نمکو جو ہے وہ اردو میں بولا جاتا ہے بیسے سندی زبان میں اسے گاٹھیا بولا جاتا ہے ابھی زبان میں پر تاکہ جو رہا ہے روڑے warsمم خوب旅 bombرض تύہ رسیم صاحب یہ تیار ہو گیا ہے اس کو کتنی دیر کے لئے گونتے ہیں پس یہ ایتا ٹائم ہی گونتے ہیں ایتا ٹائم ہی گونتے ہیں اور یہ گوندے ہوئے بیسن کو جالی کے اوپر رکھیں گے اور کڑائی کے اوپر جالی کو رکھ لیں گے چھڑی کے ساتھ سے علیدہ علیدہ کرتے ہیں یہ ہے پھڑا ہی لانا پڑتا ہے یہاں پہ یہ کام جو ہے وہ لکڑی کیا پہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ گیس جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے ایک دکھ میں کتنا اس میں ڈالتے ہیں میٹیریل یہ کڑائی میں ہے یہ کڑائی میں ہے یہ تین کیلو سایڈ تین کیلو ساڑا یہ کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں یہ تکرین پچاس سال سے کر رہے ہیں پہلے والے ساڑ کرتے تھے تکرین پہلے ہوں بیس بائی سال میں ہوجود گئے اب میں بچے کو تکرس گیا اب وہ اسیم صاحب اب وہ مہتیریل تیار کر رہے ہیں اور اب اسے بھی چکتی ہے ساڑ کر رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کہاں کہاں سے آپ کو آتی ہے الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کہ اس کا ذائقہ جو ہے سب کو پسند ہے جو اس ہاتھ میں دے دے اللہ سے ذائقہ اس حساب سے یہ جاتی ہے باہر بھی جاتی ہے سندھ لیویل پر سندھ لیویل پر سعودیہ اور دوبائی یعنی کہ بیرانوے میں مالک بھی یہ جاری ہے نمکو الحمدللہ اللہ یعنی کہ آپ سندھی زبان میں سے گاٹھیا کہتے ہیں اور ہمیں جو بتایا گیا تھا تو میں خود بھی ایک دفعہ حران ہوا تھا کہ گاٹھیا کیا چیز ہے کیونکہ سندھی کے الفاظ ہمیں نہیں آتے ہیں تو جب ہم نے یہاں پہ باہر آکے دیکھا پڑا تو لکھا ہوتا ہے نمکو تو ہم نے کہا نمکو اور اس کو گاٹھیا نمکو لفظ انگلی شرطو سندھی سب پہچان ہے اور لکھنے میں بھی کچھ اچھا لگتا ہے ضہور نمکو پوائنٹ امی والی صاحب کے نام سے اور انہیں کے نام سے چل رہی ہے تو اس کے علاوہ آپ کیا چیزیں بنا رہے ہیں دوسری چیزیں بنا رہے ہیں دوسری چیزیں بنا رہے ہیں یہ آپ کے پاس یہ ہمارے پاس بنا رہے ہیں یہاں پہ دو چیزیں صرف بنائی جا رہی ہیں ایک تو یہ گاٹھیا یعنی جسے نمکو بولتے ہیں ہمارے ہاں اسے پنجابی بولتے ہیں تو دوسرا پپڑی پپڑی جو ہمارے آنے سے پہلے بنا چکے ہیں اس کے لئے کوئی آپ مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ سیم مٹیریل ہوتا ہے سیم ہوتا ہے اس میں تھوڑے مسائلات کم ہوتے ہیں مسائلات بھی کچھوں کے کھانے یا داپ نہیں ہوتے اس حساب پہ باقی جلتی مکس میں یعنی کہ گاٹھیا میں آپ نمک پھڑا نمک مرد مسائلات تیز رکھتے ہیں اس میں نمک مرد مسائلات کم رکھتے ہیں صحیح یہ پپڑی ہے جو یہاں پہ تیار کی جا رہی ہے جو سب سے مین چیز جو آپ بناتے ہیں جس کو آپ ممالک اور ادھر ادھر زیادہ بھیجتے ہیں وہ کیا چیز ہے دونوں مکس میں جلتے ہیں دونوں مکس میں جلتے ہیں گاٹھیا زیادہ آپ کا سیل ہوتا ہے یا پپڑی زیادہ گاٹھیا زیادہ ہوتا ہے گاٹھیا زیادہ ہوتا ہے گاٹھیا زیادہ پرسند کی جاتی ہے صحیح یہ این چیز کی یہ ہے تقریبا یہ دس سے پندر پرسند ہمیں جلتی ہوگی باقی اسی پچاسی پرسند جو ہے صحیح اور یہ گاٹھیا جسے ہم اپنی زبان میں سینگنی اور انگلیش میں اردو میں نمکو بھی بولا جاتا ہے نیا صاحب اس کو تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یعنی کہ آپ کو جب اس کڑائی میں ڈالنے کے بعد تک سے پندرہ سے بیس منٹ لگی آتا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگی آتا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگی آتا ہے اور یہیں سے یہ ایک ایک کلو کی فیکنگ جو ہے کی ہوئی ہے ڈالنہ خاص کچھ ہیں اسیم بھائی آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں مجھے ہو گیا 17 x 16 سال پہegen تو تعلیم بغیرہ تعلیم آپ کی کتنی ہے؟ تعلیم میری میٹرک ہے میٹرک کے بعد والد صاحب کے ساتھ لگ گئے؟ نہیں میٹرک کے بعد میں کشری اور بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس کام میں تو جوانا تکیباً سولہ ستہنہ سال ہوگا تو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ اس در کام کر رہے ہیں؟ سردی میں اپنے ہی مادہ ہے گرمی میں تڑی دکت ہوتی ہے صحیح لیکن آپ اس کام سے مطمئن ہیں؟ بلکل بلکل مطمئن ہیں الحمدللہ حلال روزی ہے محنت ہے وسیم بھائی یہ سیٹ اپ کب سے بنایا ہے؟ اور اس سے پہلے بھی یہیں پہ کرتے تھے یا کئی اور کسی جگہ پہ کرتے تھے؟ نہیں اس کو تقریباً عرصہ ہو گیا ہے ہمارے دادا انہوں نے اپنی زندگی میں پورا یہی کام کریا پھر والی صاحب کو تقریباً بیس بائیس سال ہو گئے ہیں مجھے تقریباً والی صاحب کے ساتھ سولہ سترہ سال ہو گئے ہیں دادا جو نے ٹھیلہ لگاتے تھے والی صاحب بھی ٹھیلہ لگاتے تھے اس کے ایک اور آئیٹم ہوتا تھا کچوری کا کچوری کچوری اس کی ڈیمار بھنے کی وجہ سے کچوری ہم نے بند کر دی اس کو ہم نے بڑھا لیا ماشاءاللہ اب تو آپ کو ٹھیلہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ یہیں پہ کام اتنا زیادہ ہے اسے صحیح تو کبھی آپ بھی ٹھیلے پہ گئے تھے نہیں آپ کو پردہ ملی نہیں مجھے صحیح میں والی صاحب کو دیکھ کر تھوڑا مجھے وہ اتارہ اکیلے بٹا رہے گرمی میں کام کر رہے صحیح تو مجھے شوق پیدا ہو صحیح اب ہم نے والی صاحب کو ریشت دیا ہو صحیح میں ٹھیلہ کرتا ہوں تو ٹھیلہ جب دیکھتے تھے تو ابھی بھی میرے خیال میں آپ کہہ رہے تھے محفوظ ہے تھیلہ بلکل محفوظ ہے ہمارے دادے کے زمانے کا تھیلہ ابھی تک موجود ہے صحیح وہ نہ کسی کو کسی کو دیا ہے بس اس کو ڈھک کے کپڑا دکھا ہوا ہے اس کی ایک جگہ مخصوص ہم نے بنوائی یہ گھر میں یعنی کہ وہ جو باپ دادے کی وراست وراست کو نشانی کے طور میں زمال ہوا ہے صحیح صحیح تو یہ ایک وراستی کام ہے جو انہوں نے وصیم صاحب نے اپنے والد صاحب سے سیکھا اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا اور آج تک اس کو چلا رہے ہیں بسیم بھئی یہ جھوٹی نہیں ہے آپ اس میں جب اس کو کھلاتے ہیں نہیں نہیں تھوڑا تاؤ ایسا نارمل رکھتے ہوں تیز نہیں ہوتا جس کے ذات سے نہیں جو تو نمکو تو ماشاءاللہ بہت ہی قراری اور بہت ہی خستہ اور ابھی میں آپ کو پپڑی ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں پپڑی یہ بھی ماشاءاللہ بہت باریک باریک بنائی ہے کھا بھی جاؤں چھتی کھاو نا میرا دلگار تھا تو بسیم صاحب یہ بھی شاننے سے بناتے ہیں جس طرح یہ سنگھنی بناتے ہیں بلکل بلکل ہونتے میرے پانیجے موہ لائے گیا آواز آرہی ہے زیب آواز آرہی ہے کھانے کے ہونتے ہیں اب تو آئی رہی ہوگی ماشاءاللہ بہت ہی خستہ اور بہت ہی کمال کی چیزیں یہ بنی ہوئی تو بسیم صاحب نے یہ بہت ہی اچھی چیزیں جو تیار کیوئے ہیں یہاں کی جو بہت ہی فیمیس ہے کھپرو کی ہے اور ہمیں پتا چلا اور ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا امید آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست کے حباب کے ساتھ اور ہمیں اپنا فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ کے علاقے میں کوئی اچھی چیز بنتی ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ